بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین کور کمانڈر کانفرنس ہو چکی ہے یہ آرمی چیف کی دوسری کور کمانڈر کانفرنس ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دو دن کی کلمبی میٹنگ دسمبر میں ہوئی اب یہ جو دو سو پچپنوی کانفرنس ہی سورین کی اس میں اور پہلی والی میں کیا فرق تھا اس میں کیا بات ہوئی تفصیل سے اس پر ڈسکس کرتے ہیں الیکشن کا مطالبہ ہے حالات خطرناک تر ہوتے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی پھر لاکھوں کے اجتماعی استیفے آ رہے ہیں یہ بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کون لوگ ہیں وہ جو ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس آئی کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا ایسا ہونے جا رہے ہیں کچھ خبریں ہیں سوشل میڈیا پر اس پر بھی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی یہ میٹنگ بڑی خطرناک میٹنگ کھل کر وہ باتیں ہوئیں وہ معاملات جو کبھی حل نہیں ہو سکتے انہوں نے کیوں دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دی ہے یہ معاملات کیا اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے عمران خان کے لیے زمان پارک چھوڑ کر بنی گالا شفٹ ہونا لازمی ہے کیا اداروں نے خود رپورٹ دی کہ پنجاب میں پہلے آپ کو بتیس گولیاں آپ پر چل چکی ہیں یہاں سے آپ بنی گالا شفٹ ہو اس پر بات کرتے ہیں اور بلاول جو زرداری اربوں روپے لگا کر دورہ کر رہے ہیں بہانہ ہے تیل لینے کا مطلب ماف کیجئے گا اور یہاں پر وہ گھر پہ گیس مل رہی ہے ایران سے اور وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں اٹھارہ عرب کا جرمانہ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رہتا ہوں سب سے پہلے ایک سرکولر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ویٹس ایپ گروپس میں بہت سارا چل رہے ہیں جس پر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں سٹیشن برانچ ان کے بھی دستخات ہیں اور پشاور پولیس کے ہیڈ ہیں ان کو بھی بھیجا گیا پولیس کے جونئرز افسران کی طرف سے کے پی کے اپنے یونٹس میں اجتماعی طور پر استیفہ جمع کرانے کی پہلی تاریخ میں بات یہ سندھ پولیس میں کوئی یاگوہ کپتان صفدر کی کیس میں جب وفاق کے انڈر کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت سندھ حکومت کو وفاق نے کہا کہ ہم زبردستی کریں گے تو اس وقت جنرل باجوہ نے بلاول کے ذریعے یاد رکھئے کہ سندھ حکومت کی پولیس سے ہڑتال کروائی چھوٹی سی بات تھی لیکن معاملات باجوہ صاحب کہاں سے کہاں لے گئے اب کیپی پولیس جن کے پاس اتنی بڑی وجہ ہے وجہ 31 جنوری کا جو واقعہ آپ کے سامنے دھماکہ پشاور کا اس پہ جو جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اس معاملے کو حالت نہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ جب بھی جی آئی ٹی بنے تو اس کا معاملہ حال نہیں کرنا تین مطالبات ان کے سامنے ہیں ایک ہمارے جوانوں کا خون جو اس کا بدلہ ورنہ ڈیوٹی چھوڑ دیں گے بائیکارٹ کریں گے استیفے دیں گے دوسرا درخواست میں آپ سب کو اکٹھا ہوگے ورنہ ہم جنازے اٹھاتے ہیں روزانہ اور تیسیوں نے بات کیجئے سامنے لائیں حقائق سارے کون کروا رہے ہیں نام بتائیں آلکہ ان کو پتہ ہے اب پاکستان چاہتا ہے کل میں نے بھی یہ بات کی دیکھیں مسئلہ کر افغانستان صرف ہوتا تو چھے ممالک اور بھی تو جڑے میں ساتھ وہاں پر کیوں نہیں ہو رہا اسی لیے اب یہ اجتماعی طور پر ہمیں کیوں اس آگ میں جھوکا جا رہا ہے یہ ایک تاریخ ہے اگر آپ دوزار تین سے دیکھیں پاکستان دہشت گردی میں نام نہیں تھا ڈیر سو دو سو بندے اس وقت دہشت دے دی گیا شکار آج ہزار گناہ اس سے زیادہ معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے پھر دوزار نو کے بعد ہزاروں آپ کو پتہ لکھو اربوں ڈالرز کا نقصان اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے ملک کے جب حاکم بزدل ہو ڈالر لے کے معاملات کرنے والا ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اب چار سال عمران خان کے نکال کے دیکھ لیں تاریخ مشکل ترین دور میں بھی ایسا نہیں ہوا اندرون پاکستان تو کیا بیرون پاکستان کسی کی جرت نہیں تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ایک دفعہ پھر افغانستان کے بارڈرز لے کر آج میاں والی تک دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے پاکستان میں ہر جگہ دیکھیں کچھ گاڑیاں بغیر تلاشی کی گزر جاتی ہیں وہ جو سب جانتے ہیں وہ سرکاری یا فوجی اب کیپی پولیس کی فوج کی گاڑی کی تلاشی معنی لینے دیتے ہیں یہ دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کسے روکنا ہے لیکن اسے میں نممکن ہیں آپ کو وہ شہید غفور صاحب ہیں پولیس کو انہوں نے کہا تھا کہ فوجی گاڑیوں کی تلاشی کی جازتیں میں دیکھتا ہوں پھر کون اور کیسے دھماکے کرتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی اگر دھماکا ہوا تو پھر آپ ہمیں پھانسی مجھے چڑھا دیں وہ صفت غفور ہاں ان کا نام یاد ہے ڈاکٹر سانیہ کے قزن بھی ہیں یہ احساس پروگرام والی انہوں نے یہ بات کی تھی وضع طور پر کہ دہشتگر جو افغانستان سے پاکستان میں گھستے ہیں ان کی سہولتکار اندر موجود ہیں پھر اس بیان کے سات دنوں کے اندر صفت غفور کو چار اگرس کو دوزر دس میں کینٹ میں آپ کو یاد ہوگا ایف سی ایڈ کورٹر کے قریب جو خودکش حملہ ہو تو وہ نشانہ مان گئے بعد میں تحریک الظالمان نکاح ہم نے کیا اس وقت انہیں نشانہ شجاعت بھی دے دیا اور پھر مٹی پاؤ علاقام کر گیا کل میں پشاور کے سی سی پیوں کی باتیں سنو تو وہ بھی تقریباً اسی طرح دکے چھپ الفاظ میں بات کر رہا ہے وہ بھی یہی کہہ اللہ اسے محفوظ رکھے سے نہیں کہ چار سیکیورٹی چیکس پہ حملہ آور کن کن کی زیرے نگرانی گزرا یہ بڑا اہم بات میں نے کی ہے ٹی ٹی پی نے انکار کیا پہلے ہم تو مانتے ہی نہیں ہم نے کیا پشاور دھماکے کی ذمہ داری سے بھی پاکستانی جو انہوں نے بھی طالبان پھر انہوں نے کلٹاست کی مضمت کر دی یہ بتائیں کون لوگ ہے پھر پہلے تو افغانستان میں کابل سے جو حکومت تھی افغان حکومت وہ چلی گئی ہے تو اب جو ان کے رہنے والے افغانستان زمین ہمارے خلاف استعمال اگر ہو رہی ہے تو پھر کیسے ہو رہی ہے ہمیں کس طرح پلاننگ کے ساتھ اس جنگ میں ڈالا جا رہا ہے مجھے ڈال رہے ہیں یہ لوگ یہ ایک معاملہ نہ کر جنٹ اسحاق ڈال ابھی کہہ رہے ہیں ان دنوں کہ اللہ نے پاکستان منایا اللہ ہی ٹھیک کرے گا اس میں تو کوئی شک نہیں اسی طرح جنرل آسیم یہ سارے جو پارٹیز ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے حمدوار یہ کس دن جہاز میں بیٹھ گئے سی باجوہ صاحب نکل گیا باجوہ بھی یہ کہتا اللہ حفاظت کرے گا پاکستان کی حفاظت تو اللہ ہی کرے گا لیکن یہ جو افسران ہے اب جو استیفہ دینے پر آگئے میری تو خیر دیکھیں ان سے درخواست ہے یہ بڑے ایسا نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اگر آپ کریں گے آپ کو کھڑا ہونے ظلم کے خلاف دلیر بہادر پختون لوگ ہیں آپ کی بڑی ضرورت ہے اور یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں آپ جیسے لوگ نکلے آپ ہٹیں اور پھر عوام ہو یہ ہو راگ اور باروت کا کھیل ہو ڈٹے نے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے نہتے ہیں آپ ہم جانتے ہیں سب بارل کور کومنڈر کانفرنس بھی اہم بات ہیں پریشر ڈیویلپ ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ڈی جی آئی ایس آئی ان پر سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ٹرنڈز بنائی جا رہے ہیں پاکستانی لکھ رہے ہیں بڑا کہ استیفہ دیں وہ عادل صاحب اور حیدر مہدی صاحب تو فرما رہے تھے کہ ان کا استیفہ مانگا گیا ہے لیکن میرے پاس خیر ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے مجھے نہیں پتے اس میں کیا صداقت نہیں تجزیعے کے طور پر ظاہر ہے پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے پرفارمنس آپ کو پتا ہے پریزل بنتی ہے اس میں وہ وجات نے بھی بات کی یہ باجوہ ڈک ٹرائن آپ دیکھیں چھ سال اس کے لگے یہ اس کا ہشر نشر ہوگی اس وجہ سے پرفارمنس پر بارڈر پر بارڈ لگانی تھی پڑوسیوں کے ساتھ عمل کرنا تھا ملک سے اسلحہ ختم دشتگردی ختم قانون کا نفاظ کیا کیا انہوں نے ذرا اٹھا کے دیکھ لیں پوری چارشی یہ تصویر دیکھ لیں میرے ساتھ چل رہی ہوگی بار بار چہرے بدل تیرے وہی مضمتیں وہی اسپتال وہی مریض بس اب دل پر اپنے ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا یہ سب کچھ ختم ہوگا یا اگلی دفعہ کوئی اور نیا چہرہ آ جائے گا کچھ لگتی نہیں سریلنکا میں ختم ہو گیا اچھا کور کمانڈر کانفرز میں باتیں یہی ہوئیں ایک بات بڑی اہم جو مجھے ہم لوگ تو منا تو ہم غم رہے ہیں افسوس میں سوگ میں سارا سالی خیال ایسے ہی گزر رہے ہیں لیکن اس بات نے تھوڑے دیر کے لیے مجھے بھی انسا آ دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق ذرا غور سے سنیں مقبوضہ کشمیر ان پر شدید تحفظات کا ہے اچھے بلی کانفرز یہ انہوں نے بات کر کے سارا اس کا کرکرا کر دیا بلہ پورا پاکستان بھارت کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے کشمیر اپنے ملک میں بنایا ہو فلسطین بنایا ہو وہ جنہیں منشی کہنے پر تشدد کیا رہا وہ ایسے نہ فلسطین میں ہوتا ہے نہ کشمیر میں یہاں تیسرے درجے کا منافق الکار سرکاری ایک لفظ بول دیا منشی وہ در موڈی کو وہ موہ پہ کہتے ہیں بڑا کچھ کور کمانڈر کانفرنس ضروری ہے لیکن اس سے بھی ضروری پریس کانفرنس تھی عوام کو آ کے بتاتے ہیں عمران خان کی تقریر پر جس طرح عدد عمل دیا گیا تھا دو بڑے حاضر افسران بڑے افسران وہ آ کے احسان اللہ احسان کے بارے میں سب سے دشدگر جو بھاگا ترکی میں موجیں کہا رہا ہے یہ نہیں کہنا ظالمان کا پریس کانفرنسیں اس پہ تو نہیں ہوئیں سیشن جج کو کہہ دیا جاتا ہے چلو جی ساتھ فروری کو عمران خان کو بلال اس کو ٹانگو اس پہ آپ کی کانفرنس دیکھیں مجھے یاد ہے بغداد ہے چنک کہ جب تک بغداد پر تاتاریوں کا حملہ تو مذہبی رہنمار جن کا کام تھا وہ حملہ روکنا وہ لوگ پتہ ہے کوئے پہ حلال ہے نہیں ناخون کتنے کٹنے چاہیے ہیں مسواق کا سائز شریعی سائز کیا ہے یہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے یہ لوگ توشہ خانہ گھڑی عمران خان کا نکاح فواد چودری یہ ریاست کے سب سے اہم مسائل ہیں اگلا الیکشن نہیں کروانا جاسوسی کے جو علات خریدے تھے کہ وہ یہ احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کی جاسوسی کرنی ان کی باتیں سننی وہ سارے زمان پارک اور بنی گالہ لگا دی حملہ کیسے رکے گا اس وقت پورا پاکستان یہی بات کہہ رہا ہے ان دھماکوں کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہے اور مقصد ہے کہ یہ بڑا سادہ الیکشن ملت بھی کروانے بس اور یہ پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے یہ جنگ بڑی مشکل ہو جائے کیونکہ دیکھیں آپ پہلے جو بچے تھے اس دور میں آپ عوام کی مدد سے کبھی نہیں جیسکتے پہلے جو بچے تھے دوہزار چار میں آپ کے ساتھ آج وہ چھتیس سال کے مچور بن چکے ہیں مندیں آپ انہیں کیسے وہی منجن بیچ سکتے وہ نہیں خریدتے اکل آگئے انہیں آرمی جی بچے بندے ان کے شورو بھی سپائی کی طرح ہے میرے خال میں ان غیر اخلاقی بزدلانہ کروائیوں سے کہتے ہیں جو عزائم جنگ کے لئے لوگ تیار ہیں لیکن آپ جاتا اپنے بندے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اپنی عوام تہشتگردوں کے خلاف ہو کرپ لوگوں کے خلاف ہو نوجمان کھڑا نہ ہو کالی بھیڑوں سے آپ معاملات صاف نہ ہوں آپ نہیں جیت سکتے کبھی بھی آئی ایم ایف کی اچھا میٹنگ بھی ہوئی ہے بڑی گرمی سردی ہو اس میں آئی ایم ایف مطالبہ ہی ایسا کر دیا پیچیتہ کر دیا معاملہ آئی ایم ایف انہوں نے کہا جی صاف صاف بات ہے پیسے چاہیے ڈیفنس بجٹ کم کریں فوج کم کریں عدی کریں فوج سری لنگا میں انہوں نے دفاع بھی دیا ہے وہاں پہ تیس ہزار فوجیوں کو کم کیا گیا اور دوزار تیس تک وہاں فوج عدی رہے جائے گی اس وقت پاکستان کا سور پہ اگر خرچ ہے تو پچاس روپے تو کرزے میں اور چھبیس روپے ہمارے دفاع پہ چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے تیس یا چوبیس روپے بچتے ہیں اب آپ سوالے مندہ کھائے کیا بچائے گا سر دھاں پہ تو پاؤنڈ ہوں گے پاؤنڈ ہا پہ دوسرا اسی لئے آئی ایم ایف نے کہایا کہ سر لنکا نے جس طرح بجٹ میں کمی کی ہے آپ بھی اسی طرح کریں گے فوج کی جو پینشن ہے ان کی جو مرات ہے وہ اس بجٹ میں ڈالیں سیویلین بجٹ میں نہ ڈالیں آپ کے خراجات آپ حیران ہوگے یہ بجٹ میں جب جاتے تھے چھبیس فیصد کے بعد بھی یہ الادہ سے ہوتا تھا تو یہ انہوں نے کہا سارا خرچہ اس میں ڈالیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھی دو لیڈر قائدہ سے محمد علی جنہ انہوں نے آزادی دلائی اور دوسرا شیخ مجی اس نے اپنی قوم بائیس چوبیس کروڑ یہ دیکھ لیں پچاس کروڑ بنتے ہیں تقریبا دو دفعہ آزاد کروائے گوروں سے اور کالے گوروں سے دونوں کو آزادی دلوانے کے لیے کوئی فوجی نہیں استعمال ہوا کوئی احتیار استعمال ہوا وہ لوگ آپ اس میں لڑے بہت مضرور افغانستان میں آپ دیکھ لیں ایک سو بیس ممالکی فوج جدید ترین احتیار کے ساتھ اور وہ جیتے کیسے بنا گولی چلائے پندرہ گز یہ معاشرے میں ضروری ہے ہمارے حالات ایمانتی ہیں سب کچھ لیکن اس کے علاوہ پھر آئی ایم ایف نے کیا کہا اس سے پورے بجٹ میں کٹوتی ہوگی اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کہا کہ تیس فیصد بجلی کی قیمت بڑھاؤ گا اور ستر فیصد گیس اس کی قیمت میں اضافہ کریں دس فیصد میں گائی مزید بڑھے گی جو بھی ہے ڈالر دو سو پچاسی پتہ نہیں دو سو نوے پہ بھی چلا گیا ہوگا آج پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور وہ اسحاق دار نے جان بوجھ کا دو خرب کی غلطی کی آئی ایم ایف نے وہ بھی پکڑ لی آئی ایم ایف ہے بڑا بیسے چلاک دیکھیں یہ کبھی نہیں کہ سیاستدانوں کے ججز کے جرنیلوں کے ان کی تنہوں کو پارلیمنٹ کے بیلن کی رہائشی بیروکریسی کے پیٹرول یہ کبھی نہیں باندھ کریں کبھی غریب پہ پاکستان کا امیر ترین شخص آسی والی زرداری ہے جس کا بینک بیلنس تقریباً گیا نا عرب دوسرے نمبر میں نواز شریف اس کا بینک بیلنس ہے نو عرب ڈالر اور جس ملک پہ چالیس سال سے حکمران رہے پورے ملک پہ لوٹتے رہے اس ملک کا بینک بیلنس کتنا تین عرب مطلب یہ لوگ امیر ہوتے کہ پاکستان غریب ہوتا ہے سادہ سا حساب قطاب ہے اس میں تو کوئی مشکل خام ہے ہی نہیں عمران خان کا بیلنس بھی چیک کر لیں اب یہ نیب کی جو ترامیم آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ نہیں کہتے وہ عوام کو دباتے ہیں کیونکہ یہ لوگ صحیح ہوتے پاکستان کے صحیح ہوتے تو دوزار انیس میں ایران سے گیس کا منصوبہ اب یاد رکھیں گیس ستر فیصد بڑھے چکی ہے اور ملنی نہیں رہی پہلے تو دوہزار نو میں یہ پچیس سال کا منصوبہ اب بانہ سال ہو گئے ہیں دستخط تھے یہ فرزندے زرداری باتیں کر رہے ہیں اس کے باپ کے دستخط سے سات سو اکیاسی کلومیٹر کی لائن نواب شاہ تک لانی تھی گیس کی پائے بلان ایران نے اپنے عصے کی بچھا کہ پاکستان تا لا کے رکھ دی یہ لو لے جو اب وہاں سے صرف گیس کی گیلے کنیکشن کھلنا ہے سارے مسائل گیس کے ہاتھ یہ روز چلا کہ تیل لینے بلاوہ لیکن اپنے والد کا کیا ہوا مائدہ دوزار نو کا پورا نہیں کر بھائیں امریکہ نے منع کیا ہوا ہے یہ منصوبہ امران خان پورا کرنے جا رہا تھا آج ہندوستان امریکی کیمپ میں سب سے بڑا حمایتی لیکن اپنی گیس کی تمام ضروریات ان سے پوری کرتا ہے تیل ان سے لے رکھ رکھو روکے تو سی ان کا مسئلہ آپ ان سے باتیں کروائیں جتنی مجھے اور وہ بھی گندی وہ کپتان صدر کی میں سونا تھا بعد وہ سوافی کہتا ہے آپ نوجوان ہیں نہیں لیڈر بنے تو کہتا ہے جی جس کو میری نوجوانی پر شکر میرے بالا خانے پر آج ہے اور بھائی بالا خانے پر لوگوں کو کیوں لے کے جاتے جن کو لے کے جانا ہے ان کو لے کے جاؤ وہ تو سویزلنٹ چلے جاتے ہیں اور پھر یہ بھی پتا کریں اگر نے کہا مو کھلا ہے نا بالا خانے کی بات پر کیوں مغلیہ خاندان میں جب برسگیر میں جب کوئی ناچنے گانے والے آئے تو لاہور کے شاہی قلعے کے ساتھ انہیں بھی آباد کروا لیا روزگار روزی روٹی ان لوگوں نے مکان کی جو بلائی منزل ہے وہاں ناچ کرنا شروع رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے تھے تو یہ آباد ہوتے تھے اب ان لوگوں کیا کہہ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا لیکن بالا خانے میں بنانے کا طریقہ اور رواج انہوں نے شروع کیا بعد میں وہ سیاست میں آگے لوگ پڑھ لے گئے لیکن وہ بالا خانہ والا لفظ نہیں بھولتے اچھا فواہ چودری کی بھی بات کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی مزے کی بات میڈیا کی بھی اس پر بات ہے اے آر بھائی کے میرے بڑے اچھے دوست انہوں نے مجھے دی تھی خبر ایکسپریس میڈیا گروپ یہ ملک ریاض نے آپ کو پتہ تقریباً خرید لیا سارا ہو گئے کامران خان کا بھی بڑا لمبا چوڑا بیلنس اور مال بنے گئے اس چینل پر جاوید چودری صاحب مہترہ میں کہا بھی عمران خان کے نکاح پر پروگرام کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا ان کی ویڈیو کسی نے کومنٹس کیے تھے مجھے نام نہیں یاد ورنہ میں نام لے لے تھا کہ تمام اینکر حضرات نکاح والا پروگرام جو کرے ضرور کرے لیکن اپنے والدین کا نکاح نامہ دکھائیں اور ساتھ ڈی ای نی میچ کر کے دیں جو کامیاب ہو خوشی سے پروگرام کریں اب چوچ صاحب میرے بڑھ اچھے دوست ہیں میں تو نہیں خیرہ نہیں کہہ ستا یہ اس بندے کے کومنٹس ہیں نام پتا آتا ضرور تا آتا لیکن یہ کہنا چائے کی پیالی میں توفان مجھے پورے ملک میں کیا سیاسی عدمی استحقام سٹاک ایکسچینج میشت لوگوں کے مسائل آٹا گندم کرپٹ چور اکمران اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی دن دیارے صحافی پرائیویٹ اٹھا لیتے ہیں اور یہ لوگ مجال ہے کسی ایک اس پوائنٹ پر بھی بات کریں مین سٹیم میں بیٹھے ہوئے ان کے دماغ کا فطور عمران خان کی ذات سے ہٹ دیں خود کو صحافی کہنے والوں کی اتنی جرت نہیں جو فواد چودرین کا دوست بھی ہے ان کے پروگراموں میں اروزانہ آتا تھا کہ اس ٹاپک پر بات بھی کریں کوئی ایک بھی ان میں سے مرد نہیں ہے مین سٹیم پر جرت کریں سوال تو پوچھ لیں کہ فواد چودرین کیسے ظلم ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو کیوں اسے اٹھایا گا کیوں اس پر پرچے کھاٹ کیوں اس پر تشدد ہو رہا ہے ایک منافق کو منشی اس نے کہہ دیا اچھا میں مزے کیا آپ کو بات ہوں ریکارڈ بھی میں کہہ دوں میری اکرسے سے فواد چودری سے نرازگی کہہ لے چل رہی ہے کوئی میں بھی ایک سا کہتا یہ پارٹیاں بدلتا ہے لیکن فواد چودری نے غلط ثابت کیا اور جس طرح وفا کا حق اس نے ادا کیا کوشش ہوتی ہے یہ بہت بڑی یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے اگر وہ پی ٹی آئی کا یا نونلی کا جو بھی جو کرپشن پر پکڑ لیتے ہیں نا اسے کوئی بھی نہ بولتا ٹھیک ہے جو مرضی لیکن انہوں نے جس معاملے پر پکڑا ہے وہ زیادتی ہے بولنے والے کی آپ نے زبان پکڑنے کی کوشش کی ہے مارنے والے کا ہاتھ نہیں بارال انشاءالہ مزید اس پر بات آگے کریں گے اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی وڈیو در کے لئے اجازے اللہ حافظ